یہ تو وہی بات ہوگی نا جس نے ہان کا ساتھ دیا وہ چاڑ گیا جس نے دیا وہ تو باڑ گیا دیکھیں دی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے اسلام علیکم ناظرین آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں تبدیلی کا سفر جیسا کہ اس وقت ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ ہے بائی کارٹ اعلان تو آخر اس کی کیا وجہ بنی جانتے ہیں زریاب شاہ صاحب سے اسلام علیکم جیسا کہ ابھی ٹویٹر پر بڑا ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے عمر ڈار کے اغوا کے بعد اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں جی عمر ڈار کی جو بیٹی وہ منظر عام پی آئی ان کا ویڈیو پیغام گیایا جس میں انہوں نے بقاعدہ ہوتایا کہ اعلان تو جو ایک کیفے ہیں اس نے پروپر مطلب سہولت کاری کی عمر ڈار کی جو گرفتاری پر اس نے پوری مطلب پجاب پولیس کی انہوں نے سہولت کی سہولت کاری کی بلکہ یہاں تھا کہ ان کے بیان کے مطابق وہ کہتی ہیں کہ مطلب جو اس کیفے میں کیمرے لگے ہوئے تھے سی سی ٹی ویز کیمرے لگے ہوئے تھے اس کے علاوہ جو آس پاس سی سی ٹی ویز کیمرے لگے تھے تقریباً نو بجے سے لے کر نو دس بجے سے لے کر بارہ بجے تک جب تک یہ واقعہ پیش آیا عمر ڈار کی گرفتاری کا واقعہ پیش آیا تو انہوں نے اس ٹائم کی جو فوٹیج ہے وہ بھی ڈلیٹ کر رہی ہے وہ فوٹیج تمام اور فوٹیج اور ٹائم کی فوٹیج ہے جس ٹائم پہ عمر ڈار کو گرفتار کیا گیا اس کو خیر قانونی اور خیر اینی طور پر جو گرفتار کیا گیا اس کی تمام فوٹیج گلیٹ کی گئی وہ وہاں سے گلیٹ کر کے یہ بتانا کیا چاہتے ہیں یہ کیا کرنا چاہتے ہیں اتنا ظلم کبھی پی ٹی آئی کے ورکر کو پکڑ لیا کبھی اس کی گھر والوں کو پکڑ لیا یہ کیا ہے لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں عمر ڈار عثمان ڈار کی والدہ کو جنہوں نے بادری اور دلیری کے ساتھ پیغام جاری کیا اور تمام لوگوں کو جنہوں نے گرفتار کروایا عمر ڈار کو اور اس حدارے کو جو الیکشن کرا رہا ہے اس کو بھی اور اس خواجہ آسل کو بھی پیغام جاری کیا کہ آپ جو مزی حق کنڈ استعمال کر لیں ان کی والدہ نے بادری اور دلیری کے ساتھ کہا ہے کہ میں الیکشن لڑوں گی اور پی ٹی آئی کی ٹکٹ سے عمران خان کی پارٹی کی ٹکٹ سے عمران خان کی پارٹی سے میں الیکشن لڑوں گی وہ انہوں نے پیغام جاری کیا کہ آپ روک سکتے ہو روک لو جو مزی حق کنڈ استعمال کر دو ہمیں مار لو جو کرنا تھا پہنے بھی ان پر بہت تشہدت کیا گیا ان کی بڑی والدہ دیکھیں جی سب کی والدہ محترم ہوتی ہیں عزیز ہوتی ہیں قابل اخترام ہوتی ہیں ان کی والدہ کے گربان تک ہاتھ ڈالا گیا ان کے کپڑے تک پھڑے گی کیا کیا ظلم کیا گیا عمر ڈار عثمان ڈار ان کے گھر والوں پر ان کی گھر ان کی فیملیز پر کیا کیا ظلم کی ہے لیکن یہ آج آٹھ روز ہو چکے آٹھ روز ہو چکے دیکھیں اس عمر ڈار صاحب کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں گیا اور جس سے پوچھو کہتے ہیں ہم نے تو اٹھایا نہیں ہے یار آپ لوگوں نے نہیں اٹھایا تو کس نے اٹھایا عوام آپ سے سوال پوچھ رہی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے نہیں اٹھایا تو پھر کس نے اٹھایا کہاں گیا عمر ڈار یار عمر ڈار کوئی عام بندہ تھا کہ جو یا کوئی مروگی تھی یا کوئی جانور تک کیا تھا کہ جسے پکڑ کر دیا تو پتہ ہی نہیں چلا ایک زندہ انسان تھا اور وہ آٹھ روز سے غائب ہے اور کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے جس سے پوچھو میں عدالتوں عدالتیں کہتی ہیں نوٹس لے دی ہیں کوئی سنتے ہی نہیں عدالتوں کے بھی نہیں سن رہا تو کدھر جائیں عمام کی در جائے پاکستان تیر کے انصاف پر جو ظلم کیا جا رہا ہے ان کے رہنماؤں پر ان کے ورکس پوٹروں پر جو ظلم کیا جا رہا ہے یہ تعلیق میں ایسا ظلم کبھی نہیں ہوا لیکن ظلم جتنا بھی بڑے ایک جن اس نے مٹ جانا ہے ختم ہو جانا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا تو بڑی یقیم آنے بڑا آج دیکھیں وہ عورت عمر ڈار عثمان ڈار کی آج تک ہم نے ان کی فیملیز میں سے لیڈیز کو نہیں دیکھا تھا اب وہ وقت آگیا ہے کہ بچاری وہ مجبور ہو کے میڈیا پہ آگئے منظران پہ آگئے ہیں وہ پیغام رکارٹ کری ہیں جو عزدار تھی پرددار تھی اپنے گھر کے کام کاج میں لگے تھی جو ان کا سیاست سے کچھ طالع کی نہیں تھا ان کو بھی سیاست میں گسیڑ دیئے گیا آج ان کے بچوں پہ کیا گزر رہی گی آپ کی بیوی بچوں پہ آپ کی والدہ پہ کیا گزر گی لیکن میں تو ریکویسٹی کروں گا خدارہ اس ظلم سے اس ظلم سے ہمیں جو ہے نا تمام بٹی آئی کے رہنماؤس پوٹرن کو بس نجات دلاؤ اور اللہ کا خوف کرو اللہ کا خوف کرو کیونکہ آپ جب الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں الیکشنوں میں فیصلہ ہو جائے گا چھوڑ تو سب کو الیکشن لڑنے دو اگر آپ لوگ مقبول ہو آپ لوگوں کے پارٹی مقبول ہیں اور اب اگر آپ کے ساتھ ہیں تو پھر الیکشن ہونے دو الیکشن ہونے دو لڑنے تو ان کو کیا کریں گے یاکر یہ مقبول ہی نہیں ہیں ان کی پارٹی مقبول نہیں ہے ان کا لیڈر مقبول نہیں ہے یہ خود مقبول نہیں ہے تو یہ کیا کریں گے نہیں جی سکتے آپ کے بقول آپ کے آپ کی زمان کے کہ وہ نہیں جی سکتے الیکشن تو پھر لڑنے دو فاج آصف صاحب کو بھی میں پیغام دیتا ہوں چلیں سیاست کو ماریں گولی سائیسٹ کو سائی پہ رکھیں لیکن اس طرح کی آپ لوگ آپ کو بقاعدہ مضمت کرنی چاہیے تھی اور عثمان ڈار اور عمر ڈار کے گھر والوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے لیکن آپ نے اپنی سیٹ بچانے کے لیے یہ سارا ڈراما نے رچایا اور یہ بتا دوں یہ ایک جو جس کا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا یعنی عثمان ڈار اور عمر ڈار کی والدہ کا جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا جسے تقریر کرنی نہیں آتی جسے سیاست نہیں کرنی آتی اس کی ہاتھوں آپ کی شکست سے آپ کو دو چار کیا جائے گا آپ کو صحیح شکست ایسی شکست دی جائے گی ایسی لیڈ ماریں گی نا کہ آپ بھی یاد رکھیں گے آپ کے آپ بھی پوری نسل یاد رکھے گی اس کے ساتھ ساتھ ٹویٹر پر جب یہ ٹرین چلا بائیکارٹ اعلان تو تو اس کے بعد عوام نے گوگل پر جا کر اس کی ریٹنگ بھی کافی ڈاؤن کر دی اور ٹویٹس بھی کی ہیں کہ آپ بھی جائیں اور گوگل پر جا کے اس کی زیو دو ریٹنگ دیں مطلب وہ جو ون سٹار ریٹنگ ہوتی ہے تو اس بارے میں بھی اس کے بعد جو ہے نا کچھ لوگوں نے جب ٹویٹ کی کہ آپ جا کے ون سٹار دیں اس پر بھی کیفے اعلان تو والا نے ایک سوچل میڈیا ایکٹیویسٹ ہے شیربانو اس کو دنکی دی کہ آپ یہ پوسٹ ڈیلیٹ کریں نہیں تو آپ کے خلاف نوٹس لیا جائے گا اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں جس یہ تو تعریف گواہ ہے جس نے بھی عمران خان اور اس کے پارٹی کے خلاف کچھ بھی کیا تو وہ اس سے اس زلط زلط ہی ملی وہ ضلیل ہی ہوا اور دیکھیں اعلان تو جس نے پورا پورا مطلب رول ادا کیا یہ تو وہی بات ہو گئی نا جس نے خان کا ساتھ دیا وہ چاڑ گیا جس نے دیا وہ تو بڑ گیا دیکھیں دی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے دیکھیں اللہ پاک نے اسے عزت دی ہے اللہ پاک کی اس کے ساتھ ایسی مدد ہے جو اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اللہ پاک اسے روج پہ لے جاتا ہے اسے عزتوں سے نوازتا ہے اور جو شرص اور جو چیز بھی بغاوت کرتی ہے عمران خان سے یہ عمران خان کی پارٹی سے عمران خان کے اندر رہنماوں سے وہ اسے زلط اس کی مقدر میں لکھی جاتی ہے اور دیکھیں اعلان تو نے پورا رول ادا کیا پوری سہولتکاری کی بلکہ پنجاب پوریس کو پورا مطلب دیکھیں فوٹیج کیسے غائب ہوگی اتنا بڑا کیفے ہیں سی سی ٹی وی کیمریز ہیں آپ کے بعد جو عمردہر صاحب کی بیٹی ہیں وہ جائے وقوعہ پر بھی گئی ہے اور انہوں نے دکھایا کہ جس ٹیبل پر عمردہر صاحب بیٹھے تھے بلکل اس کے اوپر سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے بلکل اس کے باوجود ان کو فوٹیج نہیں دیکھیں جی بلکل اس نے پروپر بتایا بلکہ وہاں کب اس نے جا کے بلکہ ویڈیو میں بقاعدہ بتایا جہاں پہ وہ بیٹھے تو اس کے اوپر کیمرہ لگا تو کیمرہ کیسے بند ہوا کس نے بند گیا کس کے کہنے پہ بند گیا وہ سارے سوارات ہوگتے ہیں کہ کس کے کہنے پہ کیوں بند گیا گیا انہوں نے پورا وہ کیا اور تمام جو پاکستانیز ہیں بڑے غصے میں اور اس کیفے کا بائیکارٹ کر رہے ہیں اور دیکھیں سوشل میڈیا پہ ہی دیکھ لیں اور ہر جگہ اس کی ریٹنگ زیرو پہ چلے گئے اور ہر بندہ اور پہلے ساتھ آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے کیفے اعلان تو بھی وڑ گیا وڑ گیا جی یہ کیفے اعلان تو بھی وڑ گیا اور یہ اور ان کے ساتھ جو تمام جنہوں نے ان کو گرفتار کیے وہ بھی انچانا جلدی وڑ جائیں گے سارے کے سارے جی بہت شکریہ ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں سارے کے ساتھ جی بہت شکریہ